اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ تیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب جلدی سے جو ابھی بڑی کچھ اہم ڈیولپنٹ سنیے جیسے علی امین گنڈا پور صاحب کی ناقابل زمانت خیبر پختونخواہ کے وزیرالہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ان کے ساتھ بارہ مزید لوگ ہیں یہ کون سا کیس ہے اور یہ معاملہ کس طرف جا سکتا اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں سائفر کیس کی سماعت میں آج بڑے اہم بیانات بھی سامنے آئے اور عید کے بعد لانگ مارچ تحریک انصاف کا اور کچھ رہنمات دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ عمران خان خود لیڈ کریں گے تحریک انصاف میں بھی فیصلہ کر لیے کہ معاملات سنکوں پر ہی حل ہوں گے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کو اگر جلد از جلد رہا نہ کروایا گیا تو کیا اڈیالہ جیل میں کوئی بڑا منصوبہ بن سکتا ہے آج وہاں وزیر اعلیٰ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور حکومتی خاندان علی شریف کی ججز جو میربانیوں کا سلسلہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا شہباز شریف کو چور چور کے نعرے بھی آئے مل گئے اور نواز شریف تاہیات لندن منتقل ہونے کا فیصلہ کر رہا ہے تحریک انصاف کی 23 مارک جلسے کی اجازت نو سی جو جاری ہونا اسلام بازائی کورٹ پر ہنگامی بنیادوں پر یہ بھی کیس سنا جائے گا اور اسحاق ڈار کی نیوکلئر کانفرنس میں شرکت ہے اور آئی ایم ایف اس کا علامیہ بھی آج پیسے دینے یا نہیں جاری کرے گا یورپ نے جس طرح پاکستان میں روس بطرین دھاندلی کا کہا اس طرح روس میں بھی اور وہاں بھی سردار سکندر سلطان راجہ موجود پاکستان افغانستان کا معاملہ بڑی تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھوں یہ ایسا سازش کیا ہے بلکہ میں یہی سے شروع کرتا اور تھوڑا سا آپ کو ماضی میں ضرور لے کے جاؤں گا تاکہ یہ معاملہ آپ کو سمجھ جائے اور یہ شروع ہوتا ہے ایران اراک کی جنگ سے آپ کو ایران میں انقلاب یاد ہوگا انیس سو ناسی میں سیوٹی نائن رزا شاہ پیلوی کا دور جب خمینی انقلاب آیا اس کے پیچھے سیاسی عوامل میں تھے مذہبی عوامل میں تھے رزا شاہ پیلوی کی حکومت اب کو تب موڈرن حکومت تھی اسلامی شاعر کے مطابق مناسب نہیں تھی یہ انقلاب لائیا گیا آیا اور اس میں اہم واقعات میں بیسویں صدی کے اہم واقعات میں سے یہ گیا تین کروڑ ساٹھ لاک کی عبادی تھی ایران کو پھر سزا دینے کے لیے ایک سال کے بعد انیس سو اسی میں ایران اراک کی جنگ شروع ہوئی مشرق وستہ کی یہ سب سے طویل اور خون ریز تنازیات میں سے ایک جنگ ہے آٹھ سال تک یہ جاری رہی اور تنازیہ سرحدی تنازیہ تھا شیط الارب پانی کا آبی علاقہ ہے اس کے کنٹرول کا آبی راستہ ہے وہ یہ وجہ بنی تھی بظاہر اس وقت اراک کو لگ رہا تھا کہ ایران اب اپنے اسلامی انقلاب کو پھیلائے گا اراک میں بھی لے کر جائے گا پھر دونوں ممالک کے درمیان آپ کو پتہ ہے وہاں تیل کے زخائر بھی ہیں اسٹریٹیجک آبی گزرگائیں بھی تھیں وہاں سے شپ بھی گزرتے ہیں اس پر کنٹرول کا معاملہ بھی تھا تو اس جنگ میں امریکہ نے دیکھیں براہ راست یہ یاد رکھئے کہ ذرا معاملہ غور سے اراک کا ساتھ دیا مغربی ممالک نے ساتھ دیا اسلیہ دیا اس خطے میں ایران کو محدود کرنے کے لیے اراک ان کی پالیسی کا حصہ تھا دو مسلم ممالک کے درمیان آٹھ سال تک طبعی بربادی چڑھتی رہی اب اس کا ذرا دوسرا پہلو دیکھیں کہ ایک سال کے بعد انیسو نوے میں اراک کوئیت پر حملہ کرتا ہے وہی مغربی ممالک ارامریکہ اسی اراک کے خلاف جو ایران کے خلاف حمایت کر رہے تھے اس پر چڑھ دوڑیں وہی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیاں مشاورت دفاعی ساز و سامان جو اراک کو ایران کے خلاف دیتے رہے وہی اراک کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا وہی اقوام میں متحدہ جو اراک کے ساتھ دے رہی تھی وہی ان کے خلاف قراردادیں بھی اور بین الاقوامی اتحاد جس میں چونتیس ممالک شامل تھے اراک کے خلاف فضائی مزائل حملے آپریشن ڈیزرٹ سٹرم لانچ کیا گیا تھا مشرق وستہ کا اراک آپ کو بتا ہے اس وقت ان کی سب سے تگڑی مسلح فوج ایک مضبوط ملک دس لاکھ فال فوجی اہلکار تھے اس میں ریگولر فوج ریزر بھی شامل تھی بھاری توپ خانہ مطلب ٹینک جیٹ فائٹرز مزائل جو مرضی کہہ لیا ایک طاقتور فوجی حکومت اس کے ساتھ ساتھ ان کے باس کیمیائی اتھیاروں کا ایک بڑا زخیرہ بھی موجود تھا جس پہ الزام لگایا گیا تھا اب ایران اراک جنگ میں آپ کو پتہ ہے یہ استعمال ہوتا رہا جو کردوں کے اور ایران کے خلاف بھی لیکن اتحادی فوجی جب اراک میں داخل ہوئیں تو اراک کی عوام نے ان کا استقبال کیا اب ایران نے تو اپنے آپ کو سازشوں سے بچا لیا لیکن اراک نہیں بچا سکا انیس سو سی کی شروعی جنگ دوزار چوبیس میں چورتالیس سال ہو گئے آج بھی اراکی لوگ اسی جہنم سے گزریں اب اس وقت کہ آپ صفیر دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیاں دیکھیں جس طرح آج ڈانل بلوم جیسے لوگ اس وقت صدر کون تھا جار ڈبلیو بوشپ میں آپ کو تفصیل سے اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے حالات میں اراک کی جنگ شروع ہونے میں بڑا اہم کردار تھا دوزار دو میں جار ڈبلیو بوش کی جو اکراردار تھی اس میں اس کا سب سے اہم ووٹ تھا جس کی مدد سے اراک کے سارے معاملات ہوئے اور پھر جو بائیڈن نے جب افغانستان پر چڑھائی گئی تو اس وقت بھی یہ نائب صدر تھا اوباما کا بعد میں افغانستان میں اس کا بڑا اہم کردار دوزار نو سے دوزار سترہ میں آٹھ سال تک جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری بائیڈن پر آتی ہے اب یہی بائیڈن جس کے پاس اب کچھ مہینے رہ گئے ہیں جاتے جاتے پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہی ایران اور اراک والا معاملہ شروع کرنا چاہتا ہے اور یہی وہ مقاصد ہے جس کے بارے میں بار بار چیخ چیخ ہم لوگ بتاتے ہیں کہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ افغانستان سے جنگ شروع کرے گی جو کام امریکہ خود افغانستان میں نہیں کر سکا جس میں ایک کھرب ڈالر استعمال ہوا چونتیس سو فوجی بھی ایک سو ستائیس ممالک بھی کٹھے ہوئے افغانستان ایران کی طرح بچ گیا اب وہی کام پاکستان سے کروانا چاہتے ہیں اس طرح ان کے دو مقاصد ایک تو ہندوستان جو پاکستان کے اندر کچھ نہیں کر سکا وہ بھی حال ہو جائے گا کہ آل شریف آگئے ہیں اور آل شریف ان کے لئے وہی کریں گے جو ماضی میں یہ کروانا چاہتے تھے اب وہ لندن معایدہ کا جس کا امران خان ذکر کرتے رہے وہ سٹیک ہولڈر یہ وہی معایدہ ہے جس کے لئے ان لوگوں کو اپنی حکومتیں بنوانی پڑتے ہیں ان کے تو کیسز ماف ہوئے ہیں باقی قرائے کی بندوق بنانا ان کے پیچھے پھر عرب امارات کے درہم بھی ہیں یہ بھی یاد رہے کچھ ڈالر بھی ملیں گے یہ ڈالر اسی طرح جتا تھا سوویئی جنین کے خلاف لڑتے ہوئے سویس بینک اکاؤنٹ میں آپ دیکھ لیں ابھی جو حالیہ ان کی پچھلے دنوں پوری ایک رپورٹ آئی اس میں جنرل اختر ایمان کا سب سے بڑا نام سرے فیرست آتا ہے پھر جاو الہق کے بڑے آپ کو بتا مال و دولت اسی طرح دہشتگردی کے نام پہ پھر جو مشرف نے مال کمایا تو یہ بڑا لمبا چوڑا معاملہ یہ وہی معاملات ہیں اب انہی معاملات کی وجہ سے اب یہ لوگ آج پیچھے ہٹ جائیں اور جیکھیں جو عمران خان نے کوشش بھی کی تو پاکستان کے اندر اتنا پوٹنشل موجود ہے کہ چند سالوں کے اندر خوشحال ہوتا کی آفتہ ملک بن سکتا ہے پاکستان کی جو لوگ برین ڈرین ہو رہا ہے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں سرمایہ نکل یہ بالکل نجس کی مثال افغانستان آپ کے سامنے پندر آغاز 2021 کو امریکہ وہاں سے نکلا تین سال میں آپ دیکھ لیں افغانستان کی حالت آپ کے سامنے کرنسی پاکستان سے زیادہ مضبوط خطے کا سستہ ترین ملک بن گیا بجلی کے معاملات میں کسی غیر ملکی کمپنی کے وہ کرزدار نہیں ہے جس طرح پاکستان نے ابھی بھی ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر چین کی ان انڈیپنڈنٹ پروائیڈرز کو دینے آئی پی پیز کو ورنہ وہ بجلی بند کر دیں افغانستان کا کوئی معاملہ ایسان ان کے ساتھ نہیں ہے تجارت کے موہدین کو دیکھیں چین کے ساتھ ریلوے کا نیٹورک بنتا دیکھیں وہاں مہنگائی کی ذرا شرعہ کو دیکھیں سب سے بڑھ کر امن و امان جس کا دنیا کا وہ ایک بدترین ملک تھا عدالتوں کے نظام میں بھی وہاں آج امن و امان خیطے کے وہ بہترین ممالک میں آگے شامل اور یہ سب کو تین سال میں چالیس سال جنگ زدہ علاقے کی حالت میں حقوبتار وہ سب کو ٹھیک ہوا کیونکہ وہاں وہ سیاسی معاملات نہیں ہیں جو پاکستان میں ہیں ابھی بھی پاکستان میں کیا ہے فارم فورٹی سیون کی مدد سے بنائے گی ایسی حکومت جس میں ایم این اے جالی ایم پی اے جالی وزیراعلا جالی وزیراعظم جالی صدر جالی اس کے کابینہ ناجائز سارے ناجائز اور جالی اور غیر قانونی لوگ خود چوری اور ڈاکے میں ملوث لوگ یہ تمام پالیسیاں دو نمبر سرائے کے طور پر آتا ہے حکم جاری کرتا ہے اور آٹھ دن ہوئے حکومت بنی وہی کرتی ہے جو سے کہا جاتا ہے اپنے بندے ہاللینڈ کے ایک شہری کو لا کے وزیر خزانہ بنا کے پورے پاکستان کو وہ فواد چوہ دری مگر اوال ایکس پہ برائے فروغ کا بورڈ لگا دیا ادارے بیچنے کی کوشش اور یہ تمام معاملات دیکھیں اسی طرح چلائیں گے انٹرنیشنل اٹومک نرجی کی ایجنسی کے جو آج زیرے تمام بیلجیم میں کل کانفرنس ہو رہی ہے یہ نیوکلئر ہتھیاروں کے بارے میں آپ کو پتہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے ابھی اس کا ڈریکٹر جنرل وہ آیا تھا پاکستان میں ہو کے گیا اب بیلجیم اور ان کا وزیر وزیراعظم اور اس کے ساتھ مل کر یہ بہت بڑی سمیٹ کریں گے اس میں نیوکلئر تولائی کے منصوبیں اور پاکستان ان بنے آنے رکن میں اور یہ پھیلاو کا معاملہ ہے صرف کہ پھیلاو نہ ہوئے اتھیاروں کے ہندوستان کو مغرب کو پاکستان کے سب سے زیادہ خطرہ نیوکلئر اتھیاروں سے اور یہی انہیں لینے کے پوری ان کی چال ہے اسی طرح یہ آجائے کہ انہیں پتہ ہے غریب بندے کے ہاتھ زبردست قسم کی بندوق لگ جائے اور بھری ہوئی ہو پیٹ اس کا خالی ہو تو یہ پھر سارے اسی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ یار یہ کئی ہمارے سامنے سیدھا نہ ہو جائے نارمل رکھنے کے لئے اس کی خوراک کا انتظام کرتے رہتے ہیں بس کو اتنے پیسے دے دیں کہ بس وہ زندہ رہے گھسے میں نہ آئے اور اتنے بھی نہیں دینے کہ وہ بندوق رکھ کے اپنی معیشت پر توجہ دینے شروع کر دیں اب دیکھیں ہندوستان نے ہی کیا انہوں نے زیر زمین ٹرینے چلانے شروع کر دیں وہاں انفرمیشن ٹکنالوجی کی سند دیکھیں وہاں ان کے پل بن رہے ہیں زیر زمین عرب دنیا سے تیل سے زیادہ آئیٹی کی سند بنا رہی ہے پیسے سوشل میڈیا کے بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں وہ ہندوستان جا رہے ہیں ان کے بیانات پڑھیں تجارت کے معاہدے دیکھیں منصوبے دیکھیں خوشحالی دیکھیں عوام کے لئے نتنے ہی اجادات چاند تک پہنچ گے وہ لوگ اور ہم انہی کے پڑوسی آج بھی اسی انگریز کے اسی نظام کے تحت جو اٹھارہ سو ستاون کے بعد جیسے اپنے وفاداروں کو انگریز نوازتے رہے اور عوام پر ظلم و ستم ہوتارا شریف خاندان اربو ڈالر کی کرپشن کر کے دنیا بھر میں عالمی سطح پر بدنامے زمانہ چور ڈکیت مشہور ہیں اور ان کے کیسز بنانے میں ریاست نے اربو روپیہ خرچ کے عمران خان نے نہیں ان کے معاملات میں بیس لوگوں کی جانے بھی گئیں لیکن ان بدنامے زمانہ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان عوضوں پر لانے کا مقصد تاکہ ملک کو لوٹنے والوں کو بار بار سامنے لیا جائے کہ اندر سے بتائیں کہ ہم سارے ایک ہی تھان کے کٹے ہوئے کپڑے ہیں بعد میں مختلف لباس بناتے رہے ہم جو مرضی تھان وہی ہے آج کے کیسز کیسے معاف ہوئے آئین اور قانون جیسے ان کے باپ کا راج اور چھ سال اشتیاری رہنے والے نواز شریف کے دونوں کرن ارجن اعتصاب عدالت میں ایون فیلڈ فلیکشپ میں الازیزیا ریفرنس میں بری ہو گئے دوسری طرف عام پاکستانی سیویلین جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں کہا ہے بنیادی حکوب ختم اور پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ عمران خان بے گناہ جیل میں خواتین جیل میں سائفر کیس میں آج آپ جج کی ریمارکس سنیں آپ توشہ خانہ اور عدد نکاح کے معاملی بلکل ایسے ہیں خود چیف جسٹس آمیر فاروق جیسا بدہ کہنے پہ آگا کہ یہ تو وائٹ کالر کرائم میں بھی ایسا نہیں ہوتا مرڈر میں بھی نہیں ہوتا یہ تو انہوں نے مکس ہائیبریڈ کیس بنایا ہے انتازہ کریں بہر سے سلمان صفدر جو دلائل دے رہا تھا جل جل حیران پریشان تھے کہ یہ کس طرح نہ بیوکوفانہ جہلانہ کیس بنائی وہ دفعات لگائیں جو اس کیس میں بنتی ہی نہیں کسی طرح لیکن چونکہ عمران خان پہ کیس بنایا ہے جائز ہو نہ جائز ہو رانا صلی اللہ یہ کہہ چکا ہے بیان یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ اب ہم رہیں گے یہ یہ رہیں گے یہ جمہوری غیر جمہوری ہر طریقہ میں استعمال کر رہا وہی انہوں نے کیا ایک ایک چیز وہی ہے ان لوگوں کے دیکھیں تحریک انصاف کے لوگوں کو آج بھی اپنی محب الوطنی ثابت کرنے کے لیے بار بار بیانات دینے پڑتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں ہم اداروں پر اعتماد کرتے ہیں اسلامباد کے درمیان میں بیچ میں وہ مولوی صاحب بیٹھ کے اداروں کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں عبدالعزیز صاحب انہیں پوچھنے کی ان کی جورت نہیں ہے بلکل نہیں ہے جورت جاں کے پوچھے تو سی تحریک انصاف کے لوگ ہوتے ان کا کیا حال کر دیتے ہیں عطاور تعلقی جھوٹی پریس کانفرس دیکھیں اس کے موں سے جھاگ نکل رہی ہے بغیدہ اچھل اچھل کے دکھیں کہ ساتھ بدے بیٹھے ان کے ہاتھوں پر تھوک گیا رہا تھا اس کا سارا اتنا جذباتی تھا لیکن اس کی جورت نہیں کہ اسلامباد میں اس سے چند کلومیٹر دور ہو مولوی صاحب کیا کہہ رہے کہ لفظ بھی طرح کہہ کے بتائیں تو یہ ان کی واردات سم نے آگی جہاں پس ظلم چلتا ہے جو کمزور ان کو مار ہو جتنا مرضی آج ان ستادہ دشددی دال میں نو مقدمات کی سماعت ہوئی علی امین گھنڈا پور کے انہوں نے وزیراعالہ کے ناقابل زمانت وارند جاری ساتھ بارہ مزید لوگوں کے بھی یہ واردات اس لئے کے پی کو انہوں نے آل ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے صداقت عباسی واسق قیوم اور وہ ایک تنویر بڑھ کے دفعہ 64 کے بیان سامنے لے آجی کہ جی 17 جنوی کو ریکارڈ حالانکہ صداقت عباسی کے بیان خود جاجی نے اس فیصلے میں لکھا تھا وہ میں نے ٹوٹر پہ لگایا بھی تھا کہ اس نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا واسق قیوم عباسی اور عمر تنویر بڑھ کے بھی بیان آتے ہیں ایسے ہی ہیں آپ کو پتا ہے جس طرح وہ بیان ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز پڑھیں ہیں سوشل میڈیا پر شہباز گیل مسرد چمشید چیما مراد سعید شبلی ہے مزاری صاحب ہے شوشیری مزاری سب کے نام ہے اس میں کہ جی میٹرو بس ٹیشن ہے پندرہ دفتر سرکاری ملاق جلاد اور مزے کی بات ہے بہت سے لوگ میں تقریبا سارے کے سارے ان تمام جگہوں پر موجود ہی نہیں تھے جس طرح شاہ مہود قریشی بارہ مقدمات میں نو مئی کے حوالے سے کیس ڈالے اسی لئے لیمہ خان کہہ رہی تھی کہ ہم شادتی ویڈیو بناتے ہیں سارے علاقے میں جا کے جس کو ٹویسٹ دے دیا گیا خیر پی ٹی آئی کے اندر تقسیم کسی اتاک کم ہوئی ہے دیکھیں جن لوگوں پر الزام لگتے ہیں انہیں اپنے کردار سے ثابت کرنا چاہیے ابھی وزیر اللہ جو ہیں سابق وزیر اللہ چودری پرویزل آئی کس طرح وفا نے باہر ہے خان کے ساتھ کتنا کچھ کی جی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے چودریوں کی روایت ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں بک جاتے ہیں کیا کیا نہیں کہا گیا کہ جی خان کو چھوڑنے والا سب سے پہلا بندہ چودری پرویزل آئی ہوگا اب دیکھ لیں سب لوگ کے بیانات جو کہتے ہیں وہ اپنی بچارہ ہڈیاں تو وہ آرہ جیل ہوئے وفا کے ساتھ اپنے تمام پروپاگینڈے یہ رانگ نمبر اسٹیبلشمنٹ کا ایجینٹ وغیرہ وغیرہ سب کے سب دفن ہوگئے اب تحریک انصاف عید کے بعد ایک بڑا منصوبہ بنا رہی ہے لانگ مارچ اور ان کے رہنمات تو یہ دعویٰ کریں اور اللہ کرے ایسا ہو دوبارہ ان کے ساتھ کٹھی ہو یہ جلسہ بہت اہم ہے اگر ہو جاتا ہے تو بہت بڑا جلسہ فوکس صرف خان کی رہائی پر ہونا چاہیے دباؤ بڑھائیں اب کل کا دن بھی بڑھائیں آپ کو بتایا امریکہ کی سینٹ ہیرنگ اس کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی دیکھیں پارلیمنٹ میں ضرور تقریریں گے عدالتوں میں پٹیشن بھی ڈالیں اپنے منڈیٹ خلاف لڑیں بھی چھوٹے موٹے جلوس بھی نکارے لیکن ہومیوپیتھک نسخوں سے یہ بات ذہن میں رکھیں خان کی رہائی ممکن نہیں ہے آپ کو منڈیٹ بھی اس طرح نہیں ملے گا اگر عملی طور پر آپ بائیکارٹ کی پالیسی استعمال کریں انٹرنیشنل دباؤ بڑھائیں خیبر پختونخواہ سے اتجاج کا سلسلہ شروع کریں اور عید کے بعد جو لانگ مارچس پر پورا فوکس رکھیں کیونکہ اس وقت جن لوگوں کے پاس حکومت ہے یہ بلکل بندر کے ہاتھ میں مارچس دی ہوئے ہیں یقین کریں ٹوٹوں پہ ٹوٹوں پہ ٹک ٹاکوں پہ حکومت چال رہی ہے ماف کی جگسلپ ہوگی زبان یہ لڑائی صرف اور صرف طریقہ انصاف کی نہیں ہے یاد رکھیں یہ معیشت کو اتنا طبعہ برباد کریں گے کہ عوام خود پیٹ کے ہاتھوں پھر طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہونے میں مجھوگر ہو جائیں آپ ان کے سارے الیکشن سے پہلے دعوے اٹھا کے دیکھ لیں بیانات اٹھا کے دیکھ لیں یہ کیا کیا یہ تو آپ کو جنت کا ٹکٹ تک دے رہے تھے اندازہ کرنے کی کیمپین میں کیا کیا باتیں دی جو ووٹ نواز شیف کو دے گا وہ جنت میں جائے گا پھر انہوں نے آپ کو جی سی جی ون ٹو فائف موٹسائیکلوں کی لالچے ہیں وہ ملیں گے جی ون ٹو فائف پھر بجلی کے بعد دیکھے کیسے کیسے ہوئے وہ بانٹنا شروع کر دیا جو لوگوں نے گٹر کے ڈھکنوں پر باندھنے شروع کر دی ہیں تو حالت یہ عوام کی نہج پہ پہنچے گی کہ آپ کو خود نکلنا پڑے گا یہ آپ کو مجبور کریں گے تو اس سے پہلے یہ ہے آپ اپنے آئینی جمہوری حق کا استعمال کریں اللہ انہیں عقل دے یہ افغانستان کے معاملے سے ہٹیں پاکستان میں سیاسی استحقام لائیں اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اس رمضان کے مہینے میں خدا کی قسم میری سب سے بڑی دعا ہے اللہ ان کے دلوں کو بدلے ان کے اندر وہ کہتے ہیں رب عشر علی صدری ان کا دل کھولے ان کے گریں جو لگی ہیں وہ کھولے انہیں سمجھ آئے کہ یار یہ ظلم اور زیادتی کیا کر رہے ہیں اس ظلم اور زیادتی کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے اور کسی کو نہیں یہ پچھلے پانچ سال میں جو زیادتی عوام کے ساتھ ہو رہی ہے خان تو بیٹھا ہوا ہے دیکھیں وہ تو اگلے بھی بیٹھنے کو تیار ہے جتنا مرضی حرصہ عوام بھی اپنا ٹائم لوگ بھی جو ان کے رہنمائے گزار لیں گے لیکن جو بلک پیچھے پتھر کے دور میں جا رہا ہے وہ سلسلہ رکھے گا اندوستان کی ترقی دیکھے یقین کریں یہ نہیں کہ اللہ معاف کریں ہمیں ان سے حسد ہوتا ہے اللہ انہیں اور ترقی دے ہمیں کہا ان کا جوب معاملہ لیکن کیونکہ وہ محنت کر رہے ہیں لیکن یہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی دن آزاد ہوئے دو ممالک کا حال جنہوں نے کیا کر دی ہے اللہ پاکستان پر رحم کریں دعا کیا کریں ان پاک دنوں میں اپنا خیال رکھیں مجھے انٹریوز تک کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ